ہیلو دوستو میں ایک رکھٹ امتیاز اور آپ کا میرے ٹرو ہیلتھ چینل میں بہت بہت سواگت ہے اور آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ڈائیبیٹیس کے لوگوں کو اپنی ڈائیٹ میں کیا اڈ کرنا چاہیے جس سے ان کا بلر شکر لیویل تیجی سے نہ بڑھے بہت زیادہ در دیکھا گیا کہ ڈائیبیٹیس کے مریض پریشان رہتے ہیں کہ اپنی ڈائیٹ میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اور میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ڈائیبیٹیس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طرح سے دیکھیں ایکسرسائز بہت ضروری ہوتی ہے ہیلتھی ڈائیٹ بھی ضروری ہوتی ہے اور ساتھ میں میڈیکل کے ریگولر چیک اپ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور ایسے بیسٹ اپسن چوز کریں گے جن کو کھانے سے بلر شورد لیویل جو بہت تیجی سے سپائک ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے نہ بڑھے تو ہم بات کریں گے دیکھیں گلائسیمک انڈیکس کے بارے میں دیکھیں کسی بھی فوڈ کا جو ہم ایک پرٹوکولی فوڈ لیتے ہیں اس کا گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے اب اس کا نمبر ہوتا ہے زیرو سے لے کے سو کے بیچ میں اگر کسی کھانے کا گلائسیمک انڈیکس کا نمبر سو نکل کے آ رہا ہے تو اس میں کیا ہے اس کے اندر پیور گلوکوز ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اس کھانے کو کھائیں گے اور کھانے کے بعد میں ہمارا بلڈ سوگر کا لیویل جوتا وہ تیجی سے سپائک کرے گا بڑھ جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لو گلائسیمک انڈیکس والے فوڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ لو گلائسیمک انڈیکس والے فوڈ کیا ہیں وہ آسانی سے یا بہت تیجی کے ساتھ میں آپ کے بلڈ سوگر کے لیویل کو انکریز یا بڑھائیں گے نہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے دیکھیں سپوز کریے آپ کو کوئی فوڈ ہے اور اس کا گلائسیمک انڈیکس کا نمبر جو ہے وہ پچاس نکل کے آ رہا ہے ففٹی نکل کے آ رہا ہے تو وہ مانا جاتا ہے لو گلائسیمک انڈیکس مطلب کی آپ ڈیابیڈٹیز کے پیشنٹ ہے تو یہ آپ کے لیے فوڈ صحیح ہے کسی کھانے کا کسی فوڈ کا کیا ہے نمبر نکل کے آ رہا ہے گلائسیمک انڈیکس سکشٹی مطلب کی ساٹھ تو یہ مانا جاتا ہے ایوریج اگر کسی فوڈ کا گلائسیمک انڈیکس نمبر نکل کے آ رہا ہے سکشٹی اور ہنڈریڈ کے بیچ میں مطلب کی ساٹھ اور سو کے بیچ میں تو کیا کرے گا یہ آپ کے بلائسیمک انڈیکس زیرو اور پچاس کے بیچ میں ہو کیونکہ یہ آپ کے بلائسیمک کو تیجی سے نہیں بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو چاہیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر کیا آتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کابولی چنہ دیکھیں کابولی چنہ ڈیابیڈیز والے پیشنٹ کے لیے ایک بیسٹ اپشن ہے آپ اس کو سلاعت کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں یا اس کو سبزی بنا کے بھی کسی بھی طرح سے آپ اپنے ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں بینس اس میں کیا تھا کیڈنی بینس ہوگے وائٹ بینس ہوگے بلیک بینس ہوگے تو ان سم میں کار ملے گا آپ کو لین پروٹین ملے گا اور فائبر ملے گا اگر آپ ان کو ریگولر اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنے سے کیا ہے کہ آپ کے بلہ شگر کو ریگولیٹ رکھتے ہیں اگر ہم بات کریں تیسری نمبر پر آتا ہے پروکلی اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں فائبر جو ہوتا ہائی ماتر میں ملے گا کارو اس میں لو ملے گا اور یہ بیش فوڈ ہے آپ کے ڈائیٹ کے لیے یا آپ کے ڈائیویڈیس کے لیے چوتھے نمبر پر بات کریں گے ہم ہول گرین بریڈ کی دیکھیں اس سے آپ کا ایبزورپشن جو ہوتا بیٹر ہوتا اور ڈائیزیشن بھی بہت اچھا ہوتا تو یہ بھی بیش آپسن آپ کے لیے پانچ نمبر پر بات کریں اوٹ میل دیکھیں اس کے اندر سولیپل فائبر ہوتا ہے یہ گلوکوز کو کیا کرتا سلو کرتا اس سے کیا ہوتا ہے لمبے ٹائم تک کیا ہوتا آپ کا پیٹ بھرا رہتا ہے اس لیے بھی آپ کے لیے اچھا اپسن ہے بریک فرسٹ کے لیے اور سکس نمبر پر آتا ہے اپل دیکھیں اس میں وٹامینز بھی ملیں گے منرلز مل جائیں گے فائبر بھی ملتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ لوگ لائسپک انڈیکس والے فروٹ ہیں اس کے علاوہ اور کون کون سے لوگ لائسپک انڈیکس والے فروٹ ہو سکتے ہیں اسٹرابیریز ہو سکتے ہیں بلیک جامون ہو سکتے ہیں اورینج ہو سکتے ہیں اب میں بات بتا دوں آپ کے جیسے بنانا ہو گیا مہنگ ہو گیا یہ دونوں ایسے ہیں یہ ان کا ہائی گلائسپک انڈیکس ہے جو آپ کبھی خواہ سکتے ہیں ورنہ آپ کی ڈیابیٹیس کے لیے نقصان دائے کی ہیں ساتھ اوی نمبر پر میں بات کروں تو آتا ہے کریلا دیکھیں کریلا ٹیسٹ میں کروا ہوتا ہے لیکن اس میں تین انٹی ڈیابیٹک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ڈیابیٹیس کو منیج کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپنی ڈائٹ میں اٹھ کریے جتنے آپ زیادہ لوگ لائسپک انڈیکس والے فورڈ ایڈ کریں گے اتنا ہی آپ کی ڈیابیٹیس کے لیے زیادہ بڑھیا ہے تو دوستو ایٹ ہیل دی سٹے ہپی تینک یو